بسم اللہ الرحمن الرحیم گنا نہ جائے تو ہمیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کوانٹیٹی میں کتنی ہے بلکل ایسے ہی جیسے باقی چیزوں کو ہم بنتے ہیں ایسے ہی آپ کو قومی آمدری کی بھی پیمائش کرنا پڑتی ہے مثال کی طور پر آپ کبھی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے بھائی جان اتنی چینی دے دیں آپ کو کوئی نہ کوئی پیمانہ بتانا پڑے گا آپ یہ کہیں گے مجھے دو کلو چینی دے دیں آپ یہ کہیں گے مجھے تین کلو چینی دے دیں اور جواباً وہ بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اتنے سارے پیسے دے دیں وہ بھی آپ سے یہ کہے گا کہ مجھے اتنے روپی دے دیں اتنے ڈالر دے دیں ہم بھی کوئی نہ کوئی پیمانہ بتاتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی پیمانہ ہمیں بتاتا ہے تو بلکل ایسے ہی جیسے دنیا کی باقی چیزوں کے لیے پیمانے ضروری ہیں قومی آمدنی کے لئے بھی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے تو قومی آمدنی کوئی پیمائش بہت ضروری ہے اس کے لئے ہم تین طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک طریقہ تو ہے پل پیداوار کا طریقہ اس میں آپ پورے ملک کی تمام پیداواروں کو جمع کر لیتے ہیں دوسرا طریقہ ہے معافضوں کا طریقہ اس میں آپ تمام ملک کے معافضاجات کو ملک کی آمدنیوں کو حاصل ہونے والی ویجز کو جمع کر لیتے ہیں تیسرا طریقہ ہے ہمارے پاس اخراجات کا اس میں پورے ملک کے مجموعی اخراجات جو ہے ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم باری باری تینوں طریقوں کو کنسٹ کریں گے ایک ایک طریقہ کر کے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیداوار کا طریقہ تو قومی آمدنی کو پیداوار کے طریقے سے جج کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے پیمائش کرنے کے لیے بہت ہی سادہ طریقہ ہے جیسا کہ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ قومی آمدنی کی پیداواری طریقے کے مطابق قومی آمدنی کو جمع کرتے وقت ملک کی ہر قسم کی پیداواروں کو جمع کر لیا جاتا ہے جو جواب ہے ہمارا وہ دراصل ہماری قومی آمدنی ہوتی ہے تو آپ عرف عام میں اگر آپ چیک کریں تو ہم پیداوار کہاں کہاں سے لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ملک میں یا تو زراد کی پیداوار ہوتی ہے جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں وہ پیداہ ہکار ہوتی ہے ہماری یا پھر ہم سانتی پیداوار لیتے ہیں زمین پر ہم مشینیں بناتے ہیں کارخانیں بناتے ہیں ان سے ہم پیداوار لیتے ہیں یا پھر ہم کہیں نہ کہیں مادنیات کی صورت میں زمین سے چیزوں کو نکالتے ہیں یا پھر کہیں دریاؤں میں سمندروں میں تالابوں میں مچھنیاں پکڑتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں پیداوار ہیں اور ان تمام پیداواروں کو ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خدمات کا شعبہ بھی ہوتا ہے اگر ہم ان تمام چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں تو دراصل یہ ہی ہماری قومی پیداوار ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ملک میں ذرعی پیداوار ہم کہتے ہیں کہ ملک میں بے شمار ذرعی پیداواریں ہیں ملک میں کپاس بھی پیدا ہو رہی ہے گنم بھی پیدا ہو رہا ہے گندم بھی چاول بھی ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ایک ایک کر کے ضروری ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم یہاں فارمٹ دیکھ رہی ہیں لہذا ہم تمام چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی بجائے صرف ذرعی پیداوار کا ایک لفظ لکھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک بھر میں تمام چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں وہ ذرعی پیداوار کا حصہ ہے اس میں ہر چیز شامل ہے جو زمین سے اگتی ہے جس کا تعلق ذرا سے ہے تو پورے ملک کی ایگری کلچرل پروڈکٹس جو ہیں اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں ایگری کلچرل پروڈکشن ہم کہتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ ملک میں پچیس ہزار بلین ڈالر کی ہیں تو پورے ملک کی تمام پیداواروں کو پچیس ہزار بلین ہم نے جمع کر کے اسٹیمیٹ کر لیا یہ ہماری ذرعی پیداوار ہو گئی ذرعی پیداوار کے علاوہ تمام سانتیں جو ہیں کو بھی جمع کرنا بڑا ضروری ہے ملک میں تمام قسم کی سانتیں جو ملک میں جتنے بھی کارخانے ہیں جتنی بھی فیکٹ ہیں جتنی بھی ملے ہیں جتنی بھی پروڈکٹس ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری سانتی پیداوار کہلاتی ہیں تو ملک میں زرعی پیداوار کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی سانتی پیداواروں کو بھی جمع کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ سانتی پیداوار پر ملک میں بیس ہزار بیرنڈ ڈالر کی ہے تو زرعات کے شعبے سے ہمیں جو پیداوار حاصل ہوئے اسے جمع کر لیا سانت کے شعبے سے جو پیداوار ہوئے اسے بھی جمع کر لیا ہے تیسے نمبر پر ہم زمین سے نکال جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں مادنیات ان کو جمع کرنے گے مادنیات میں ہمارے زمین کے اندر سے نکلنے والا کوئلہ پیٹرل باقی مادنیات جو ہیں وہ سونا چاندی گیس جتنی بھی مادنیات زمین سے ہم نکالتے ہیں وہ ساری کی ساری یہاں جمع ہو جائیں گی ان تمام کا میزان جو ہے ہم کہتے ہیں دس ہزار بلین ڈالر ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس صرف زرات سنت اور مادنیات ایک تفاہ نہیں کرتے ہم ہم اس کے علاوہ سمندر سے دریاؤں سے تالابوں سے مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں تو تمام قسم کی جو ہماری پیداوار ہے آپ بھی پیداوار جس کو ہم فشری کے زمرے میں لکھتے ہیں سمندر سے دریاؤں سے جو چیزیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی ضرور نہیں ہے کہ وہ مچھلیاں ہی اگر ہمیں وہاں سے جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی میں جمع کریں گے ہم تو اب ہی پیداوار کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پانچ ہزار بلین ڈالر کی ہے اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں کو اکیلے پیدا نہیں کیا جا سکتا جب تک سرویسز کا شعبہ شامل نہ ہو سرویسز کے شعبہ میں ہم کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر کی پیداوار کیا ہے جو ہمارے پاس صحت ہے یا ڈاکٹر کی پیداوار ہے پروفیسرز تاریم پروفیسرز کی پیداوار کہلائے گی اسی طریقے سے مکینک گاریاں ٹھیک کرتے ہیں یا اس کی پروڈکشن کہلائے گی تو ملک میں جتنے بھی خدمات کرنے والا شعبہ ہے اس کی پیداوار کو بھی جمع کر لیں گے ملک کے تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی خدمات کا شعبہ ہے اس کو ہم سب کو جمع کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدمات کے شعبے سے ہمیں چالیس آزار بلین ڈالر حاصل ہوتا ہے عام طور پر دیکھتے ہیں کہ خدمات کا شعبہ زیادہ پیداوار دیتا ہے تو ان تمام قسم کی پیداوار کو ذرعی پیداوار، سانتی پیداوار، آبی پیداوار، مادنی پیداوار اور خدمات کے شعبے سے پیداوار ان تمام کو جمع کرنے سے ہمارے پاس خام قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے خیال رکھی گا کہ چونکہ ہم نے خدمات کا شعبہ شامل کیا ہے اگر بیرون ممالک سے حاصل ہونے والی کوئی پیداوار تو وہ بھی اس میں جمع ہو چکی ہوگی تو خام قومی پیداوار میں اخراجات فرسودگی کو مائنس کرنا ہے ایانت سبسیڈیز کو جمع کرنا ہے حاصل شدہ آمانٹ ہم فرض کر لیتے ہیں اخراجات فرسودگی پر بیس ہزار خرچ ہوتا ہے اور ایانتوں کی مد میں حکومتیں ہمیں دس ہزار کی سبسیڈی دیتی ہیں تو دس ہزار ہم جمع کر لیتے ہیں اخراجات فرسودگی کو مائنس کر لیتے ہیں حاصل شدہ آمانٹ جو ہے وہ پیداوار دراصل قومی آمدنی ہے تو ہم خالص قومی پیداوار میں ایک چیز کا بڑا ضروری خیال لگتے ہیں یہاں کہ چونکہ ہم جب پیداواروں کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں مشینیں استعمال ہوتی ہیں یہاں بہت سے انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں تو جب مشینیں انسٹرومنٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو فرسودگی کے آلاؤنسز جو ہے وہ بہت ضروری مائنس کرنا پڑ جاتے ہیں ظاہر مشینوں میں ٹوٹ پوٹ بھی ہوتی ہے زمینوں میں بھی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے کارخانوں میں بھی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو ان تمام کو مائنس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس قومی آمدنی کو پیداوار کے طریقے سے جمع کرنے کا انتہا ہی آسان طریقہ ہے ساری درائی پیداوار جمع کر لیں گے ساری سانتی پیداوار جمع کر لیں گے ساری مادنی پیداوار جمع کر لیں گے آپی پیداوار اور خدمات کے شعبے کو جمع کر لیں گے جو حاصل شدہ آمانٹ ہے وہ خام قومی پیداوار ہے ہماری اور اس میں صحفہ جاتے ہیں فرسود بھی کو مائنس کر دیا جائے ایانتوں کو جمع کر دیا جائے تو حاصل شدہ جو رقم ہے وہ خالص قومی پیداوار ہے دراصل یہی خالص قومی آمدنی ہے تو سٹوڈنٹس اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزیز ہمارے محافظوں کے طریقے کو لے کر تو پیداوار کا طریقہ ہم نے آج دیکھا اگلی دو ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ محافظوں کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ دیکھیں گے امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا لیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرتے وقت بیل کا بٹن ضرور دبا دیا کریں اپنے کومنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں کوئی بھی اکنومی کا پرابلم ہے آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے تو آپ کے ویوز کا ہمیں انتظار رہتا ہے تھینکی ورمچ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ